اس وقت آپ جو روپرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا ہوندہ آپ کو برکتے ہیں آمین خدا ہوندہ سمانی باپ تیرے لوگ، تیرے حضور میں چھکے ہیں تو اپنا کلام نازل کر تو اپنے لوگوں سے بول تو ہماری کمزوریوں اور خطاہوں کو بخش دے اور اپنے بڑے جلال اور عرفان کو خدا ہوندہ خدا ہمارے درمیانوں کے عزے ہماری زنگیوں سے تیرے جلال اور تیری قدرت اور تیری حسمت اور تیری قضرگی ظاہر ہوتی ہے اسی یسو کے نام میں آمین امار پہلا بات اس کی چودہ آیت یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشہور دلیں آمین آمین امار کی کتاب لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کے سب یہ سارا گروہ چند عورتیں یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائی سب ایک دل ہو کر دعا میں مشہور دلیں آج ہم تھوڑے دیر کے لیے جو بات سہلی کریں گے خدا کی کلام میں سے ہوئی ہے جب بارک روح ہماری زنگی میں آتا ہے جب خدا کا روح ہماری زنگی میں آتا ہے اور جب ہماری زنگی ہیں خدا کی روح کے کنٹرول میں چلی جاتی ہیں اس کا ریزرٹ یہ ہے کہ خدا کے لوگ دعا کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں خدا کی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا بن جاتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمارے درمیان ویسے ہی کام کرے جیسے وہ عمال کی کلیسیا میں کرتا تھا تو ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زنگی میں اپنے دل میں اپنے چرچ میں اپنے کھر میں خدا کو وہی مقام دیں گے جو پہلی کلیسیا خدا کو مقام دے گا جب تک ہم خدا کو وہ ریسپیکٹ وہ آنر وہ ورشپ وہ لاب وہ دیکنٹی وہ پہلا درجہ نہیں دیں گے جیسے عمال کی کلیسیا خدا کو درجہ دیتی تھی تو چرچ میں وہ ریزرٹس نہیں ملیں گے جو ہمیں عمال کی قدام میں نظر آتے ہیں جو چیز قدار تک پہنچتی ہے اور وہ واحد چیز جو قدار تک پہنچتی ہے وہ قربانی اس لئے جب بنی سرائل نے قربانیاں شروع کی قدار نے نے کہا سیکرفائس کے لئے جو پہلی آگ ہے مرسبہ پر جو لے دی گئی وہ آسمان سے آگ زمین کی جو آگ ہے یہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے جب ہم قربانیاں خدا کو دیتے ہیں تو خدا کی آگ اس پر آتی ہے وہ قربانیاں پھر خدا تک پہنچتے ہیں تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے دو ایلیاس میں خاص طور پر دو ایلیاس میں قربانی کے ایلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ قربانی خدا تک پہنچتے ہیں پرشتہ نے کرنیلی سے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگیری کے طور پر قربانی کے حضور میں پہنچتے ہیں کیا چیزیں قربانی خدا نے یاد کی کرنیلی اس کی دعائیں اور دینا اس کی گیوییس تو جب پاک رو ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں دعا کرنے والے لوگ بنا دیتے ہیں دعا کرنے والا چیکس بنا دیتا ہے دعا کرنے والا خادم بنا دیتا ہے تو آج اس چیز کو میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے سیکرفائیس پرین وہ دعائیں جن میں آپ کی قربانیاں نشان گئے جن کے لئے آپ ٹائم نکال دیں جن کے لئے آپ ایفٹ کرتے ہیں جن کے لئے آپ میند کرتے ہیں وہ دعائیں جن کے لئے آپ آنسو بھارتے ہیں وہ خدا کی حضور میں پہنچتے ہیں ستادم اکثر اس بات پر سٹریس کرتے ہیں ہمیں سیکرفیشل جو حدیعہ جات ہے وہ خدا ان کو دینے چاہیے یہ بھی اپنی جگہ اچھی بات ہے لیکن جو مرکزی بات ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قربانیاں خدا ان کے حضور میں پیش کریں دعا کے حدیعے خدا ان کے حضور میں پیش کریں دعا کے لئے میند کریں دعا کے لئے جمع ہوا دعا کے لئے ایفٹ کریں دعا کے لئے ٹائمٹ کر لیں عبادت کے لئے دعا کے لئے خدا کے کام کے لئے اور کاموں کو آپ ارگنائز کریں تاکہ یہ جو کام ہے آپ کی زنگی میں یہ مش نہ ہو سکتے اور یہ سر کے سر چند عورتوں اور یسو کی امام مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مسکول دیں جب مالکی کتاب میں کام کی اور لیڈیشپ کی بات ہوئیں تو رسول نے کہا کہ کام کے لئے انتظام کے لئے تم ساتھ دیکنس کو جن لو کیونکہ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہے ہیں ہم دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہے ہیں دعا کی خدمت سے کلام کی خدمت جو ہے وہ جنب لیتی ہے کلام کی خدمت پہلے نہیں آتی ہے پہلے کون سے خدمت آتی ہے دعا کی خدمت آتی ہے پندرہ بیس سال دعا کی خدمت کریں پھر اپنی زنگی میں پندرہ بیس سال کلام کی خدمت کریں پھر آپ میں سے کچھ بنے گا ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ پاسٹر ہوں آپ پریر پاسٹر کریں اس سے پہلے کہ آپ مبشر ہوں آپ پریر ایوینجلس کریں اپنی خدمت کو کس چیز میں لے جائیں دعا کی سکول میں لے جائیں پائپل کالج ختم کرنے کے بعد مرسلی نے شروع کریں پائپل کالج ختم کرنے کے بعد پریر شروع کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو رسول کی خدمت میں لیے کوئی نبی کی خدمت ہے تو کون سے رسول بنے پہلے دعا کے رسول بنے ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہے ہیں کون سے تیچر بنے پریر کے تیچر بنے دعا کریں قدام خدا مجھے اپنے جلال کے لیے ایسا استعاد بنا مبشر بنا رہنما بنا نبی بنا رسول بنا کہ قدام میں تیری مرز کے مطابے تیرے کلام کے مطابے تیرے قدام خدا دیوائن ایٹریبیوٹس کے مطابے تیرے لوگوں کو تیرا کلام تیچ اور پریچ کریں آج جس بیداری کی ضرورت ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان کے چرچ میں بھی شفایتی دعا کی بیداری کی ضرورت ہے ہمیں اپنی پرائیوٹ بریرز کو شخصی دعاوں کو اور ہمیں کلیشی دعا کو آج ایک بار پھر سے انٹینسی فائر کرنے کی ضرورت ہے شدت ان دعاوں میں لانے کی ضرورت ہے اور جب آپ اول تیسٹیمنٹ میں نیو تیسٹیمنٹ میں قدام کی کلام کو دیکھتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو قدار نے اپنے جلال کے لئے استعمال کیا دعا کرنے ملے لوگ ہیں قربانی دینے ملے لوگ ہیں پرستش کرنے ملے لوگ ہیں فرما برداری کرنے ملے لوگ ہیں خدا آج بھی وہی خدا ہے اور خدا آج بھی وہی ریزرٹس پیٹیوز کر سکتا ہے جب باپ گروہ ہماری دعاوں میں آ جائے گا تو ہماری دعائیں ایسی ہو جائیں گی جو طفانی دعائیں ہو جائیں گا جس کے سبب سے خدا آپ کے پہاڑوں کو میدان کر دے گا آج کیسی دعاوں کی ضرورت ہے پرے بھی جو دعائیں کر رہی ہیں یہ دعا کریں خدا آمد ہمارے چرچ میں خدا آمد ہمارے شہر میں دعا کرنے ملے لوگ کرے کیا دعائیں کریں آج ہم خدا ہمیں دعائیں کرنے ملے لوگ دیتے ہیں دعا کرنے ملے لوگ چرچ کے لیے بہترین کیا ہے جو چرچ دعا نہیں کرتے ہیں وہ بیکاری چرچ ہیں وہ مانگنے والی کلیسی ہیں دعائیں کرنے والی کلیسی ہیں دولت من کلیسی ہیں آلیلویا امریکہ اور یورپ کی کلیسیوں کے دولت کو نہ دیکھیں ان کی دعاوں کو دیکھیں جو سبیوں سے وہ کر رہے ہیں ہمارے چرچ میں اس لیے پیسہ کم ہے کیونکہ ہماری زندگی میں دعائیں کم ہیں ہمارے چرچ میں دعائیں کم ہیں چرچ کی نیڈ پیسہ نہیں چرچ کی نیڈ دعائیں ہیں آپ کا چرچ جب دعا کے لیے جمع ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دعا کریں خدا ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دے دعا کرنے والے لوگ کلام سنانے والے لوگ خدا کے لیے قیمتی ہیں لیکن پہلا درجہ کس کا آتا ہے دعا کرنے والے والے Give us people of prayer Give us men of prayer صبح آپ کے چرچ میں prayer meeting ہوتی ہے اگر شام کو آپ کے چرچ میں prayer meeting ہوتی ہے صرف دو چیزیں خدا سے مانگیں نمبر ون دعا کرنے والے لوگ دے 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 دعا کرنے والے پہنے دے 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 دعا کرنے والے بھائی دے 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 دعا کرنے والی فیملیز دے دے ہمیں کیا مانگیں خدا سے؟ دعا کرنے والے لوگ دے 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 پاکستان میں دعا کرنے والے لوگ دے 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 یہ نہ دعا کریں پاکستان میں بیداری آئی ہے اور جب دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے خود ہی بیداری آئی ہے انڈیا میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں ایران میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں دبائی میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں یہ نہ دعا کریں سعودی ریبیا میں کلام کے دروازے کھول جائیں جب دعا کے دروازے کھول جاتے ہیں کلام کے دروازے کھول جاتے ہیں ہالیلویہ کیا مانگیں ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دیں پندرہ بیس دعس پچاس سو ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دیں دوسری دعا کیا دعا کریں خدا ہمیں دعائیں دے دیں give us the prayers that we need to pray ہمیں خدا وہ دعائیں دے دیں جو ہمیں کرنی ہے give us your prayers that we can pray دعائیں دیتے ہیں جو ہم دعا کر سکتے ہیں یہ نہیں ہمیں اس کا اردو لینگویز رہا دیفرنٹ ہے اس کا یہ میں نے خدا ہمیں دعائیں دے دے یہ خدا ہمیں اوپر سے مارلی دعا کرتا ہے ہم تو پہلے چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں کوئی ہمارلی سب کچھ کرتا ہے دعا کرنی ہے فادری صاحب نے کرنی ہے کلام سنا ہے فاسٹر صاحب نے سنا خود بھی کچھ منس کرنے ہیں تو کیا دعا کریں give us your prayers give us prayers of heaven give us divine prayers give us real prayers give us anointed prayers give us holy spirit prayers تاکہ جو دعائیں تو چاہتا ہے ہم وہ دعائیں بچ سکتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی بناتا ہے شیطانوں سے ڈڑھتا نہیں وہ آپ کی چیز building سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ آپ کی ministry سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ آپ کی دعاؤں سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ آپ کی مناتی سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ آپ کے بڑے بڑے lecture سے نہیں ڈڑھتا ہے anything which man makes devil fears nothing about that اسے کوئی دعنیوں چیز نہیں but everything which God makes it makes devil fearful شیطان ہر اسی سے درتا ہے جو خدا بناتا ہے اگر ہم وہ دعائیں کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے دشمن اس سے خوف زدہ ہوگا اگر ہم وہ منصفی کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے اگر ہم وہ کتاب لکھیں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے اگر ہم وہ گیت لکھیں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے اگر ہم وہ منصفی کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے تو دشمن اس سے ڈڑھتا ہے اللہ علیہ وہ آپ کے گیتوں سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ خدا کی گیتوں سے ڈڑھتا ہے وہ آپ کی دعاؤں سے نہیں ڈڑھتا ہے وہ خدا کی دعاؤں سے دھرتا ہے اس لئے ہمیں پاک رو دیا گیا ہے روح آنے بھر بھر کر ایسی شفاعت دیتا ہے وہ آپ کے بڑے بڑے ٹائٹن سے نہیں دھرتا ہے وہ آپ کی دینگیوں سے نہیں دھرتا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے دھرتا ہے جو خدا کے تخت سے آتی ہے He is very fearful about those prayers آج چھوٹی میں ایک ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے strong prayers preventing prayers believing prayers God moving prayers devil routing prayers sinner saving prayers believer sanctifying prayers Christ exulting prayers worker producing prayers money finding prayers اور revival prayers جو آسمان سے پیدا ہوتی ہیں جب وہ زمین پہ آتی ہیں وہ result produce کرتے ہیں آلیلویہ خاندی فائر جو پاکستان کی قدیسیں کر رہی ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا دعا کریں جو کچھ آپ کے اندر ہیں جو کچھ آپ ہیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں سب کچھ اپنی دعا میں لے جائیں اور اسے خدا کی حضور میں افر کرتے ہیں دعا ایک بہت بڑا بہت قیمتی privilege ہے جو ہمیں صدیب کے سور سے دیا گیا جب ہم یسو کے نام سے دعا کرتے ہیں وہ آسمان تک دیکھیں دعا کی mechanism کو سمجھیں دعا کا origin دعا کے thoughts دعا کے لفظ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں فادر کا آئے مارے باپ تو جو آسمان پہ دعا کہاں پہ پیدا ہوتی ہے prayer is birth in the heart of the father دعا آپ کے دل سے نہیں نکلتی ہے سب سے پہلے دعا کہاں سے آتی ہے from the heart of the father خدا کے دل سے نکلتی ہے دعا کہاں پہ پیدا ہوتی ہے آسمان پہ پیدا ہوتی ہے دعا کہاں پہ دیزائن کی جاتی ہے آسمان پہ کی جاتی ہے جب وہ دعا جو باپ کے دل سے نکلتی ہے اور آپ تک پہنچتی ہے نکلتی کہاں سے ہے باپ سے آئے باپ مجھے وہ دعائیں دیں جو تیرے دل میں ہیں مجھے وہ دعائیں دیں جو تیرے سہن میں ہیں جو تیرے بلین میں ہیں جو تیری فیلنگز میں ہیں جو تیری مرزی میں ہیں وہ کامل دعائیں مجھے دیں وہ آسمانی دعائیں مجھے دیں وہ حقیقی دعائیں مجھے دیں وہ الہی دعائیں مجھے دیں وہ کامل دعائیں مجھے دیں جو آسمان پر تیرے دل میں ہیں پھر خدا آپ کو دعائیں دیتا مانگو تو تمہیں دیا جائے اسی پیسے مانگ دے رہ جائے نہیں دعائیں مانگ لیں جب وہ دعا تو آپ کے دل پہ آپ تک پہنچتی ہیں پھر جب وہ دعا آپ کے اندر آپ نہیں کرتے ہیں باکرو کرتا روح بھی ایسی آئیں بھر بھر کر دعا کرتا دعا کہاں سے شروع ہوئی this is the circle of prayer باک کے دل سے کہاں پہ پہنچی آپ کی دل دعا کی کس نے باکرو نے باکرو نے اور آپ نے مل کر جب وہ دعا کی جب آپ وہ دعائیں کرتے ہیں باکرو کے ساتھ مل کر اس لیے ہماری زنگی میں باکرو کو آمنا ضروری ہے پھر وہ دعائیں جب یسو کے نام سے واپس باپ تک پہنچتی ہے ان کا جوا زمین بدلیس ہو جاتا ہے آرہ گئی ہے جب ہماری دعاوں میں یسو کا نام آتا ہے when the name of jesus is in our prayers and the nature of prayer دعا کی nature جب ہماری زنگی میں آتی ہے what is the nature of prayer the prayers of god وہ دعائیں جو خدا کے دل سے نکلتی ہیں وہ دعائیں جو خدا کے تک سے جاری ہوتی ہیں جب name of god and the nature of god and the nature of their godly prayers ہماری زنگی میں آتی ہیں پھر یسو مسیح کے مسیحہ سے وہ دعائیں واپس آسمان تک پہنچتی ہیں this is the circle of prayer دعا شروع کہاں سے ہوتی ہے بار سے پہنچتی کانک ہے آپ کی زنگی میں آپ بابروں کے ساتھ مل کر وہ دعا کرتے ہیں وہ یسو مسیح کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کا نام بیچ میں موجود ہے یسو مسیح اس پریئر کو باب تک فارورڈ کرتے ہیں جب پریئر کا یہ سائیکل بنتا ہے تو پھر بیداری کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے حالیلویہ پھر ملکوں میں بیداریاں شروع ہوتی ہیں پھر چرچز میں بیداریاں شروع ہوتی ہیں پھر میرکل جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں healing meetings شفاعیہ عبادات کبھی بیداری میں ہیل آتی ہیں اس لیے کبھی بیداری نہیں آئی healing کی وجہ سے ہمیشہ توائیا عبادات پریئر اور holiness ریوائیہ موجود آئی اس لیے جب بھی بیداری آئی ہے دعا کی وجہ سے آئی ہے واقعیزگی کی وجہ سے آلیلویہ اب آپ نے چھرچ نے لیڈرز نے پاسٹرز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دعا کے سکول میں جائیں گے یا ابھی ہم مزید نائم بیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا کی جائے prayer must be born in heaven اس سے پہلے کہ وہ سمین پہ کی جائے any prayer which is not born in heaven and prayed on earth is useless is time-waste اس سے کوئی فائدہ ہے کب کانچی دوہ ہونے چاہیے the prayer which is born in heaven which is prayed on earth which goes back to heaven and it will produce results اس سے result پیدا ہوتے ہیں اس سے روحیں بچائی جاتی ہیں اس سے موجزات ہوتے ہیں اور پھر ان دعاؤں سے دشمن کو شکست کریں دے ہیں we must understand the wheel of prayer دعا کے بہیے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے اگر آپ کی زندگی میں ایسی دعائیں ہیں اور اگر آپ یہ دعائیں کرنے والے ہیں جو آسمان سے جاری ہوتی ہیں پھر آپ جس چیز کو بھی چھویں گے اس کو برکت ملے گی پھر آپ کا سایہ لوگوں پر پڑے گا لوگ شفاہ پائیں گے حاللویہ پھر لوگ آپ کے وسیلہ سے جب کلام سنیں گے ان کی زندگیاں آزاد ہو جائیں گے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کریں گے God is waiting وستانبردی جو اس کی عوال سن سکے خدا انداز میں کیا دعائیں کروں میری دعا میں کیا ہونا چاہیے مجھے دعا دے دے میرے چرچ کو دعا کرنے والے لوگ دے دے میرے ملک کو دعا کرنے والے خادم دے دے خدا اند خدا ہمیں اپنی دعائیں دے دے ہمیں آسمانی دعائیں دے دے ہمارے کان کھول دیں کہ ہم سن سکیں کہ روح کیلیسیاں سے کیا فرماتا ہے میں کہہ ہے کہ میرا خر سب غاموں کے لیے دعا کا خر کہلائے گا جب پاکستان کا چرچ دعا کے لیے سیریس ہو جائے گا تو آسمان بیداری پھیجنے کے لیے سیریس ہو جائے گا آپ کی روحانی زندگی کے لیے سیریس نیس کہاں سے نظر آئے گی آپ کی دعایہ سے چرچ میں آنے والے لوگ یہ شونی کرتے کہ وہ روحانی ہیں دیائیر کی پینے والے لوگ یہ شونی کر سکتے ہیں کہ وہ روحانی ہیں لیکن جب آپ روتے ہیں آپ دعاوں میں بیٹھتے ہیں آپ گھنٹوں گھنٹے جب آپ دعایں کرتے ہیں اور خدا کو بکارتے ہیں مجھے دعایں دے دے خدا من خدا مجھے اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر دے میرے ساتھ کمیونکیشن کر مجھ سے بول کہ میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں یہ آپ کی سیریس نیس شو کرتی ہے یہ آپ کی سپیچویلیٹی کو شو کرتی ہے کیسی دعائیں ہونی چاہیے چرچ میں اور جب یہ دعائیں جو میں سنپل دین باتیں آپ کو مدانے لگا ہوں جب یہ دعائیں چرچ میں شروع ہو جائیں گے گوشبل کا کام تیز ہو جائے گا ایوینجلیزم کے ذریعے میڈیا کے ذریعے گتابوں کے ذریعے ٹیلیوین کے ذریعے اور میتھڈ سے ٹیپس کے ذریعے انجیل کا کام تیز ہو جائے گا کیسی دعائیں نمبر ون ون پریئرز آر ارلی جب ہم صبح صبح اور کے دعائیں کرتے ہیں ون پریئرز آر لیک جب آپ رات کے پچھلے پیروں نے دعائیں کرتے ہیں جب ایک سیزن آر کی زنگی میں ایسا آتا ہے کہ آپ صبح کے وقت دعا کرتے ہیں ارلی مارننگ ارلی مارننگ ترکے میں تیمی دھونگا یا رب میرے خدا یا پھر ایسی دعائیں ایسے سیزن آتے ہیں آپ کی زنگی میں آپ لیڈ دعائیں کرتے ہیں بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے راب کو سو ارلی پریئرز لیڈ پریئرز اور لانگ پریئرز آپ کی زنگی میں آپ کی چرچ میں آپ کے ملک میں تبدیلی کو لے آئیں گی گوسبل کا کام تیز ہو جائے گا کونسی دعائیں نمبر ون ارلی پریئرز نمبر دو لیڈ پریئرز نمبر تین لانگ پریئرز یہ ایک ہی دن میں ساری دعائیں نہیں کرنی ہیں جبھی آپ کی زنگی میں سیزن آئے گا آپ صبح کے وقت پہل سے دعائیں کریں گے جبھی سیزن آئے گا آپ رات کے پچھلے پیروں گئیں آپ دعائیں کریں گے جبھی آپ کی زنگی میں آئے گا آپ بورا بورا تین ہی دعا کرتے ہیں اگر ایک سال پاکستان کا چرچ سیریس پریئرز کرن گئے گا اس ملک میں بڑا چینج آ سکتا ہے اگر آپ پورے ایک دن میں بھی وہ دعا کر سکیں جو آسمان کا بھی ہے وہ دعا اب دی ریزلٹ پیدا کریں کیوں آج جب ہم زبور پڑھتے ہیں آج جب ہم زبور گاتے ہیں ایمان جب وہ اردو میں یا پجابی میں بنا دیئے گئے ہیں ان کی اندر سپن وہی الہام وہی پاور اور وہی تازگی ہے دو ہزار سالوں کے بعد بھی تین ہزار سالوں کے بعد بھی آج جب بھی آپ زبور گاتے ہیں وہ ایک بار پھر سے آپ کو زنگی بخشنے سے وہ خدا کے دل میں سے آلیلویا جو کیت ہم دلتے ہیں وہ ٹیمپرلی یہ کوئی دس سال چلتا ہے کوئی ایک سال چلتا ہے کوئی دو سال چلتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ لیمٹید ہے لیکن جو چیز خدا کے اندر سے نکلتی ہے وہ عبدی ہو جاتے ہیں وہ دعائیں عبدی ہو جاتے ہیں وہ کیت عبدی ہو جاتے ہیں وہ ملسپی عبدی ہو جاتے ہیں وہ کانے وہ کام وہ ملسپی وہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ جنرل ہو جاتا ہے جب خدا کی نیچر اس میں داخل ہو جاتی ہے جب خدا کی مرضی اس میں داخل ہو جاتی ہے حالیلویہ صرف دعائیں نہ کریں وہ دعائیں کریں جو خدا سے چنم لیتے ہیں جو آسمان سے آتے ہیں God, Father God give me your prayers میں کیا دعا کروں اپنی فیملی کے لیے اپنے چرچ کے لیے میں کیا دعا کروں ایک کھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بھی اگر ایک جملہ آپ کو مل جاتا ہے آپ نے سب کچھ حاصل کر دی آپ نے بہت کچھ حاصل کر دی لیکن اگر آپ نے ایک کھنٹہ دعا کرنی ہے اور ساری اپنی دعائیں آپ نے کرنی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں دی کیوں یہ دیکھا ہے بار برمار کی قدام میں کہ جس جنہاں وہ دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے وہ ساری جگہ جبھیل ہوئے اور وہ صدر القدس سے محمود ہوئے جب وہ دعائیں کی جاتی ہیں جو آسمان سے آتی ہیں تو زمین کی چیزیں گر جاتے ہیں سو پوائنٹ یہ ہے آج وہ پاسٹر کہاں پہ ہیں وہ نبی کہاں پہ ہیں وہ رسول کہاں پہ ہیں جو واپس چرچ کو دعا میں دے چرچ کو جو سڑکوں پہ نہ لے آئے جو چرچ کو دعا میں لے جائے اس سے پہلے کہ آج ہم گلیوں میں میٹنگ کریں آج ہم گراؤنز میں میٹنگ کریں آج ہم بڑے بڑے کروسر کریں آج ہم اپنے چرچ میں لنبی نبی اور چھوٹی چھوٹی پریر میٹنگز کریں تھوڑے لوگ ہوں پھر تھوڑے لوگ بھی لنبی دعا کریں گے آسمانی دعائیں کریں گے اس کے ریزرٹ سے زیادہ ہیں پہنٹی کارس کے تجربے کے بعد چرچ میں اگر کوئی چیز کمانڈنگ پوزیشن پر ہے وہ دعا آفٹر دیکسپیرینس آف پہنٹی کارس اگر چرچ میں کوئی بھی کمانڈنگ چیز ہے تو وہ کیا ہے آج ایک بار پھر سے سن دو ہزار دس میں باگرو کی یہ آواز ہے باگرو کی یہ پکار ہے تمام کھنیسیوں کے لیے میرے لوگ دعا کے لیے جمع ہو جائیں آج یہ باگرو کا نسینگہ ہے ایک بار پھر سے جو کھنیسیوں میں خونکا جا رہا ہے میرے لوگ دعا کے لیے جمع ہو جائیں سینکھ ہو جائیں دعا کے سٹول میں ریفائن اور پیوریفائن کی جاتے ہیں اگر آپ آف باگ بننا چاہتے ہیں اگر آپ مقدس بننا چاہتے ہیں تو دعائیں اور زیادہ آپ کو ریفائن اور آپ کو اور زیادہ پیوریفائن کرتے ہیں آج وہ لیڈرز کہاں پہ ہیں جو ایک بار پھر سے چرچ کو نہ صرف دعا کے بارے میں ٹیچنگ دیں بلکہ ان کو دعا میں لے جائیں جو ایک بار پھر سے دعا کے اینیمنٹ کو دعا کی تھیڑ کو دعا کے پاور کو دعا کی امپورٹنس کو دعا کی ارجنسی کو واپس کلیسیہ کے دل میں لے آج جو بھی خادم پاکستان میں کلیسیہ کو ایک بار پھر سے دعا میں لے آئے گا میرے اندازے کے مطابق اور میری سمجھ کے مطابق وہ اس ملک کا سب سے بڑا خادم ہوگا وہ اس ملک کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کبھورا کرے گا جو دعا کو واپس چیٹس میں لے آئے گا جو اس چیز کو پھر سے قائم کر دے گا کہ ہمیں سیریس پریز کی ضرورت ہے ہمیں ریگلر پریز کی ضرورت ہے ہمیں تھیٹی پریز کی ضرورت ہے بلا ناکہ دعا کرو اور ہمیں ان دعاوں کی ضرورت ہے جو آسمان پہ جنم لیتی ہیں دعا کرنے والے لیڈرز دعا کرنے والے چیٹس پیدا کرتے ہیں جب پلپٹ پہ دعائیں کی جاتی ہیں اور جب پلپٹ سے دعائیں کی جاتی ہیں تو کلیسی آئیں دعائیں کرنے والی کلیسی مل جائیں جب بھی سیرچ میں پری میٹنگز ہو پلپٹ پہ کھڑے ہو کر دعا کر خدا ہمد اس جگہ کو انوائنٹ کر خدا ہمد اس جگہ کو دعا سے بھر دے دعا کا مسہ اس جگہ پہ پہر جائے کیونکہ دعا کی جگہ سے جب کلام نکلتا ہے تو صدیہ بن جاتی ہے دعا کی جگہ سے جب کلام نکلتا ہے تو موزار اور بیداریاں جنم لیتی ہیں دعا کی جگہ سب سے کیونتی جگہ ہے دعا کی جگہ سب سے مقدس جگہ ہے جس جگہ پر بیٹھ کے اماندار دعا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان اور زمین آپ اس میں آکے ملتے ہیں اور خدا ہمد کا تخت جہاں پر لگ جاتا ہے جہاں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان آن سکھوں آج اگر کوئی آپ نے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یا میں نبی ہوں چیٹس میں یا میں پاسٹر ہوں یا میں تیچر ہوں جو بھی آپ کی منسٹری ہے اگر آپ دعا کرنے والے نہیں ہیں کوئی آپ کچھ ملیں دعا کے لیے فیصلت کریں دعا کے لیے قربانی دیں دعا کے لیے کمنٹمنٹ کریں دعا کے لیے جمع ہو جائیں دعا کے لیے وقت نکال دیں آپ نے اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تجھے کیسے چمکے گی وہ دعا جب دعا میں خدا کا ہاتھ آپ کی زنگی پر جمبش کرے گا تو وہ نعمت آپ کی زنگی میں چمکنا شروع ہو جائے گی آج پاکستان کے چرچ کو اور زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں مدد کی ضرورت نہیں آج پاکستان کے چرچ کو ان چند لوگوں کی ضرورت ہے جو دعائیں کر سکتے ہیں جو کلیسیاں دعا نہیں کرتی ہیں وہ بیگاری کلیسیاں ہیں چرچ کا ایک ہی بزنس ہے کہ وہ دعا کریں گا چرچ کی ایک ہی منشری ہے کہ وہ دعا کریں گا پلپٹ پہ دعائیں کی جائیں مصبع پہ دعائیں کی جائیں اس جگہ پہ دعائیں کی جائیں جہاں سے خدا کے کلام میں نہیں کرنا ہے اس کلام کی جو پاور ہے تنیستی ہے اس کی جو والیم ہے اس کی جو درست ہے وہ چینجھیں گے پاکستان کی چرچ کی ہسٹری میں ہمیشہ اس شخص کو بہت رتبہ دیا جائے گا جو واپس اس چرچ کو دعا میں دیا کیوں ہم جان ہائیڈ کو یار کرتے ہیں اور اس کی خدمت کو یار کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو یار کرتے ہیں ہسٹری نے جان ہائیڈ کا نام دبدیل کر کے کیا رکھ دیا پرینگ ہائیڈ جان وہ نڑائی دیا جان کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب دعا کا نام آتا ہے تو جان کا نام آ جاتا ہے ہائیڈ کا نام آ جاتا ہے پرینگ ہائیڈ دعا کرنے والا جان ہائیڈ آلویہ اس ایریا میں کبھی بھی دشمن کو کامیاب نہ ہونے گا وہ آپ کو مشکلات میں اُلچھا دے گا گھر کی پروڈمز یہ مسئلے وہ مسئلے دعا کا ٹائم نہیں مل رہا یہ نہیں جا سکتے وہ نہیں جا سکتے یہ پرابلم آگئی وہ پرابلم آگئی ایک دو تین چار پانچ چھ مہین میں تو آپ کی قربانی میں چلے جائیں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی ساری مشکلات مورزات میں کنورٹ ہو جائے ہیں اگر آپ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں کہ لوگ پھوچھتے ہیں میرے خدمت کیا ہے میری خدمت کیا ہے خدا نے مجھے کس لیے بلائیا ہے میں یہ فیل کرتا ہوں میں خدمت کروں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں let me tell them young people old people males female اگر خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلائیا ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے پندرہ بیس سال اس نے آپ کو دعا کی خدمت کے لیے بلائیا اگر آپ سب سے پہلے دعا کی خدمت کے لیے نہیں آئیں گے تو وہ آپ کے سارے کام کو فیل کر دے گا وہ فیل ہونے دے گا وہ سارے کام کو ختم ہونے دے گا وہ ساری منسٹی کو ختم ہونے دے گا آئستہ آئستہ آپ کا سارہ کام ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ واپس آپ کو دعا کی طرف لانا چاہتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ آپ کا کام ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے اس کا کام شروع ہو جائے گا جہاں آپ پر دعائیں شروع ہو جائیں گی خدا کا کام شروع ہو جائے گا حاللویہ دعا کے بغیر انسان کا کام ہے جو کام بھی آپ کرتے ہیں چاہے وہ خدا کیلئے کر رہے ہیں چاہے وہ خدا کی نام سے کر رہے ہیں جب چاہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں that is not God's worth it is man's worth خدا آج بھی زبردست کام کرنا چاہتا ہے خدا ایک بار پھر سے اپنی power اور اپنی tenacity اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ساری اپنیتی ان دیل دینا چاہتا ہے اپنے چرچ میں ان دیل دینا چاہتا ہے لیکن وہ کس چیز کی تلاش میں ہیں مجھے کچھ ایسے لوگ میر جائیں جو رکھنے میں کھڑے بس God is depending upon you آج برامند آپ پہ depend کر کلام سنانے کے لیے نہیں اگر صرف دنیا کی نیت کلام ہوتا یہ کلام سنایا جائے تو وہ اوپر سے ٹیپ سے باڑ کر کے نیچے بیش سکتا تھا وہ فرشتوں کو بیش سکتا تھا کہ وہ منادی کریں کہ وہ کچھ شبری سنائیں لیکن فرشتیں کچھ شبری نہیں سنا سکتے ہیں کیونکہ فرشتیں دعائیں نہیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ان کو دعائیں کی ضرورت نہیں ان کی زندگی میں بھنا نہیں ان کو نجات کا ایکسپیرینس نہیں دعا کا پرنگلیج صرف انسان کو دیا ہے دعا کا شرف جو ہے وہ انسان کو دفت ہے ہاں فرشتیں آپ کی دعا کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں براہ پلی دعائیں کام نہیں سکتے ہیں قید خانہ میں فرشت آیا اور اس نے رسولوں کی جو چینج تھی پیڑیاں تھی وہ کھول دی چینج پانڈجز کھول دی کس نے فرشتے لیکن فرشتے کو بھیجا کس نے امانداروں کی دعا کلیسیہ جب دعا کر رہی تھی کلیسیہ خدا سے مدد مانگ رہی تھی کلیسیہ جب خدا کے آگے چھک جاتی ہے تو ہر سمان پہ وہ فرشتے جو خدا کے آگے چھکے ہوتے ہیں وہ زمین پر بھیج دی جائے جب زمین پر چھکنے والے کام ہو جاتے ہیں تو زمین پر کام کرنے والے فرشتے کام ہو جاتے ہیں آلہیہ پریئر 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 سیریس مہدر اے دیکھے اعمال پانچ بات ستائیس میں ایسے لے کر کتیس میں ایسے لے کریں ہم پہلے بات اور اس میں جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خاتم دعائیں کرتے ہیں جب ایماندار دعائیں کرتے ہیں جب کلیسیہ خاتم دعائیں کرتے ہیں دوستے کیا ریسرپس پیدا ہو گئے ہیں ستائیس میں ایسے پڑھیں پھر انہیں لاکر ادارت میں کھڑا کر دیا اور تردار کہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت عقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یرشلم میں اپنی تعلیم پھلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسو کو جلایا جسے تم نے سنی پر لٹکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالکے اور منجی ٹھہرا کر اپنے دینے ہاتھ سے سربلان کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی تفیق اور گناہوں کی معافی اللہ یا اس پیسن میں ہم کیا دیکھتے ہیں رسولوں کی زندگیوں میں خادموں کی زندگیوں میں وہ دلیری جو دعا کے صبح سے ان کی زندگیوں میں آتی ہے اور وہ خادموں کے سانے بھی جب کڑے ہیں تو وہ دلیری ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے کیا ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم آدمیوں کی بات کو سنیں یا ہم خدا کی خدا کی بات کہاں پیسنی جاتی ہے آئیں ایک اور حمالہ پڑھیں عمال چار پار اور ستائی سے تیسائی کیونکہ واقعے تیرے پابیس اور پینتوس پیلاتوس غیر قوموں اور عسرینوں کے ساتھ اسی شہر میں جواہ ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلس سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب اے خدا مند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنا ہاتھ شفاہ دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجز اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے حالیلویہ اس پیسج میں وہ ساری باتیں دیکھتے ہیں جو ابھی آپ اس سارے میسج میں سارے سٹری میں پہلے دیکھ رہے تھے انتیس میرائی سے اور آپ بھائے خدا مند ان کی تھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کلام دلیری سے سنائیں کیا دعا کر رہے ہیں شیرچ کے لوگ کلیشیہ کیا دعا کر رہے ہیں خدا مند خدا بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو کمال دلیری کے ساتھ سنائیں کیا دعا کریں ہم چیرچ میں آج خدا مند کلام دلیری کے ساتھ سنائیں اور دعا اپنا ہاتھ دعا کے ریزنگ پہ کیا ہوتا ہے خدا اپنا ہاتھ شفاہ دینے کے لیے آگے بڑھا اور تیرے پاہ قادم یسو نام سے موجز اور عجیب کام ظہور میں آئے شفاہ کا کام ہوتا ہے کلام دلیری کے ساتھ جاتا ہے شفاہ کا کام ہوتا ہے موجز ہوتے ہیں اور عجیب کام ہوتا ہے کب جب وہ دعائیں کی جاتی ہیں دعا سمان سے آتی ہیں اکیس میں آئے جب وہ دعا کر چکے جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ صبر القدس سے بھر گئے اور قدعا کر کلام دلیری سے سنا کریں دعا کے ریزرگ میں کیا ہوا وہ ساری جگہ وہ سارا مکان جہاں پر وہ تھے وہ دل گیا یہ کون سی دعائیں ہیں جو خدا کے دل میں سنے جو خدا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ دفدیلی آئے گی جو خدا چاہتا ہے آئے گا وہ ریزلٹس آئیں گے جو خدا چاہتا ہے آئے گا وہ موجزات ہوں گے وہ شفائے ہوں گی وہ منسٹریز آئیں گی وہ کام ہوگا جو خدا چاہتا ہے کہ لیکن کنیکشن ان ساری چیزوں میں کیا ہے وہ دعائیں جو آسمان سے نکلتی ہیں ان کا جواب آسمان سے آگا جیسے تیری مرضی آسمان پر بھولی ہوتی ہے وہ دعائیں وہ مرضی جو آسمان سے جاری ہوتی ہے وہ سبیل پر بھولی ہوتی ہے پریئر مست بھی بھرد انہیں گے پریئر مرضی کی دعائیں گے وہ آپ کو دعائیں دینا چاہتا ہے وہ آپ کو بوجھ دینا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنی مرضی کی دعائیں دینا چاہتا ہے لیکن قیمت آپ نے دینی ہے قربانی آپ نے دینی ہے کہ آپ ان دعائوں کو خدا سے نسکیں آرلویہ اور آخری بات لیڈرز کے لیے لیڈر وہ ہے جو خدا کے لوگوں کو دعائیں دینا چاہتا ہے لیکن روحانی سکس رو ہے جو لوگوں کو دعا کے لیے چاہتا ہے آرلویہ سپیرچل لیڈرشپ سپیرچل کاموں سے نظر اور سب سے پہلا جو سپیرچل کام میں جو فاندیشنل ہے جو بنیادی ہے جو پیوٹل ہے جس کے اوپر سارے چرچ اور ساری منیسٹری کی امارت ہے وہ ہے دعائیہ سے دینا چاہتا ہے دعائیہ زندگی شخصی دعائیہ زندگی کلیسیا کی دعائیہ زندگی مجموعی استعمائی دعائیہ زندگی یہ وہ روحانی زندگی ہے جس کو خدا آج ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتا ہے غالبن خدا ہم نے لودیکیا کی کلیسیا سے کہا کہ تُو سمجھتا ہے کہ میں دولت کو مندوں لیکن تُو کیا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایمان اور دعا کی دولت نہیں ہے دعا کی زندگی میں کوئی بھی دولت نہیں ہے حاللویہ خدا ہم خدا ہم سب کو بھر کر دے اور آج ابھی اس سے پہلے کہ ہم اس میسیج کو کلوز کریں خدا ہم کے سامنے ایک فیصلے کلائیں ایک کمیٹمنٹ کلائیں دعا کے لیے کھار میں چرچ میں کس طور سے ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی جو دعائیہ مصبع ہے ایک بار پھر سے ہم اس کے کرتلاس خدا ہم نے ایک بار پھر سے مجھے دعا کرنے والا شخص بنا دے مجھے دعا کرنے والی بندی بنا دے مجھے دعا کرنے والا بندہ بنا دے میرے کھار کے سارے لوگ دعا کرنے والے لوگ بن جائیں حاللویہ میرے چرچ کے سارے لوگ دعا کرنے والے لوگ بن جائیں خدا ہم خدا میرے ملک میں میرے چرچ میں دعا کرنے والے لیڈرز کھڑے کرتے خدا ہم خدا مجھے وہ دعائیں دے جو دل جاتا ہے ہم دعائیں زمین پر کریں آلیلویہ یہ سیمپل سی دعا کی چاند باتیں بہت بڑے بڑے تبدینیاں اور بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے موشات اور بڑے 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 بریک تھوز ہماری زندگیوں میں لازمتے ہیں آلیلویہ ہم بھائی یونس کے ساتھ ملکہ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں اور یہ پیر کریں اپنے لئے خدا باپ مجھے اپنے دل کی دعائیں کرنے کا فضل دیں خدا باپ مجھے نبومتی دعائیں کرنے کا فضل دیں یاد رکھیں جب آپ دعا کریں گے آپ کی دعاؤں سے شہر سے افرادی پائیں گے آپ کی دعاؤں سے آپ کے گھروں میں تبدیل ہی آئے گی آپ کی دعاؤں سے وہ تو رشنے ٹوٹ چکے ہیں خاندانوں میں دلائی چھڑڑے ہیں وہ ختم ہو جائے گی آپ کی دعاؤں سے کلام کی بیداری آئے گی اہم دعا کریں سب اپنے ہوتوں کو کھو لیں اور خدا کی حضور میں دعا کرنا شروع کریں میری بھیم میرے بھائی خدا نے آپ کو دعا کے لئے پلایا ہے خدا نے آپ کو دعا کے لئے کھڑا کیا ہے خدا نے آپ کو مضبوط کیا ہے دعا کے لئے خدا نے آپ کے ختمہ کو مضبوط کیا ہے دعا کے لئے جب آپ دعا کریں گے آپ کے پچھوں کی زندگیوں میں آپ کے شہر کی زندگی میں آپ کی بھیلی کی زندگی میں آپ کے چرچ میں تبدیلی آئے گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ دعا کریں خدا مجھے دعا کرنے والی بنا دی تاکہ میں اپنے چرچ کے لئے دعا کر سکو خدا مجھے دعا کے لئے کھڑا کر دے پاکستان میں خدا آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دی تھی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دی خدا ہم زندگیوں پر دعا یا مسا کو چاہتے ہیں یہ بیداری راچ ہے اچھ میں کہ تیرے لوگ گھٹو گھٹے دعا کر سکے رات کے پچھلے پیاروں میں دعائیں کر سکے سبح زویرے دعائیں کر سکے جو دعا کرنے سے بڑی کی قوتیں ان کو روک رہی ہیں آج ہم انہیں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتے ہیں یسو کے نام میں اپنی اسی قوتوں کو جاتوگری کی قوتوں کو ہم پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتے ہیں یسو کے نام میں خدا ہم دعا کی برکت زندگی میں آ جائے ہیں اتنوں کو مضبور کیا جائے ہیں ہاتھوں کو پاک کیا جائے ہیں آج کے بعد تیرے لوگوں کی زندگیوں میں دعا کیا جائے ہیں یسو کے نام ہے یسو کے نام ہے اللہ کی بیماری چھوڑی یسو کے نام ہے ہتا کی دردے ہتا کی کمزوری ہتا کی بیماری ہتا کی بیماری چھوڑی یسو کے نام ہے ہتا کی بیماری چھوڑی یسو کے نام ہے سبھولے آمین گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورپ آف چرچز خداوند یسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان روز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب امانداروں کی روحہ متنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف جرائے بروے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورڈ پانچ چار چھے سفر سفر پاکستان